سب سے پہلے پی ٹی آئی کے معاملات اگزیکلی پرابلم کیا ہے کیا واقعی وکلا آپ خود وکیل بھی ہے لیکن آپ ساتھ سیاستدان بھی ہیں لیکن یہ جو دو گروپس ہیں وکلا کے اور سیاستدان دوسری طرف ان میں کوئی بریج نہیں ہے you could be one bridge by the way فریہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے اب ایک شخص کو ایک شخص کو آپ لے کر سارا آپ نے یہ اتنا انٹرو میں بیانیاں دے دیا دیکھیں شیر افضل مروت صاحب ضرور ہمارے ایک جذباتی اکارکن ہیں وہ جوش خطابت میں بعض اوقات بہت چیزیں کہہ جاتے ہیں اب پنجاب میں وہ کہیں جی فورڈ بڑک بننے جا رہے ہیں ارے بھائی پنجاب کا میں نے یہ اید ملن پارٹی کی اس لیے کہ سینٹ کے الیکشنز کی روشنی میں چونکہ میں لاہور سے منتخب شدہ ایمینے ہوں تو میں نے ساروں کو سارے ہی آئے وہاں اور ہم نے سٹریٹیجی بنائی کسی کی تصورات میں بھی نہیں ہیں کہ کوئی جو ہے فورڈ بڑک بننے جا رہے ہیں بلکہ الٹا ہمیں سپیکر کی جانب سے پنجاب اسیمبلی کے سپیکر کی جانب سے آیا کہ آئیے مل کر بلا مقابلہ کروا لیتے ہیں کیونکہ آپ کی جتنی عددی تعداد ہے اس حساب سے آپ کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں آپ لے لیں اتنی ہماری بنتی ہیں ہم لے لیں تاکہ یہ جو ہے ان کو اپنا خطرہ تھا کہ ہمارے اوپر جو انڈیپینڈنٹ متصور کر دیئے گئے ہیں مسلط کر دیئے گئے ہیں جو موسن نقوی کی شکل میں یا آپ کے فائنانس منسٹر کی شکل میں یا آہد چیما کی شکل میں جو آزاد آگئے ہیں ان کو مسلم لیگ نون اتنی جلدی ابھی حضم کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے لیتے ہیں موسیقی بات کے ساتھ تو کئی اکشن لے ان کے خلاب انہی کا خصوص کر دیئے ہیں انہی کا ایک مسئلہ ہے چھوڑیں چھوڑیں ہم ان کو دیکھیں یہ تو بائبرانٹ ہے پارٹی میں ہر کسیم کے حوکس بھی ہوتے ہیں دبز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شوق آتے ہیں کامرے پر آنے کا اور کانٹروبرسی بنانے کا دیکھیں اگر میری خبریں آئیں گی تو بھی میں جو ہے گونجوں گا پریس میں پوزیٹیو آئیں گی تو بھی میں گونجوں گا تو یہ ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی اپنے ہی تہی ہو سکتی ہے لیکن خاطر جمع رکھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی سے ہے اور اگر پاکستان میں کسی نے استحقام میں پاکستان کا تصور بھی سوچنا ہے اگر پاکستان کی دشمنی چاہتا ہے مشرقی پاکستان سے سبق ہم نے نہیں سیکھا تو ہی وہ سٹیٹ آف ڈینائل میں جائے گا بگرنا تمام حل جو ہے اس مسائلے کے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر رکھتے ہیں جب تک آپ عمران کو ایک فیکچول ایک ریالیٹی نہیں سمجھیں گے ہارٹ تھراب دی موسٹ پاپلر لیڈر ان پاکستان عوام اس کے ساتھ ہیں عوام نے آٹھ فروری کو بڑا بانگے دو حل جو ہے دو ٹوک جواب دیا ہے اس لیے اس کے بغیر تو تصور نہیں ہے سو سارے فیصلے عمران خان ہی صاحب کرتے ہیں ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں بالکل آپ نے کہا کہ ان کے دو درمیان تلخ کلامی ہو گئی کس پارٹی میں تلخ کلامی نہیں ہوتی دو افراد کے درمیان تو کیا اس سے آپ کہیں گے کہ انتشار یا ٹوٹ پوٹ یہ تو رانہ سناولہ ہو گیا یا آپ نے عطا تارڑ کا سنایا یا آپ نے فیصل کنڈی صاحب کی سنائی باتیں یہ تو وہ ظاہرے کے ایک ایکسپلیٹ بات کا بتنگڑ بنائیں گے آپ کیاٹیگورک لیے دنائی کر رہے ہیں کہ کوئی فورڈ بلوک نہیں بننے جارہا پنجاب میں تصورات بھی نہیں ہیں اس کو سوچیں بھی نہ کیونکہ اگر کسی نے خودکوشی کرنی ہے خودکوشی کرنی ہے دیکھیں وہ پوٹر ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ سے وہ آپ دیکھیں ان کا حشر کیا ہوا خٹک صاحب نے استیفہ دے دیا آٹھ فروری کے جو ان کے ساتھ حشر کیا وہ ہم نے ترین صاحب نے پنجاب میں استیفہ دے دیا آئی پی پی سے جو ان کا حشر ہوا جو ہے الیکشنز میں آٹھ فروری کے سو کالل الیکٹیبلز جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ عمران خان کو بنانے والے شاید وہ ہیں وہ خود زیرو ہو گئے عمران خان سے علیتگی اور غداری کر کے اور جدائی کر کے سو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے نہ کسی کی تصورات میں ہے یہ جانے کس اس میں پہرائے میں وہ کہہ گئے ہیں پنجاب کو میں پنجاب سے ہوں میں لہور سے منتخب ایم این اے ہوں میں جانتا ہوں پنجاب میں ایک شخص بھی ایک شخص بھی جو ہے سوچ نہیں رہا کہ کوئی فورڈ بلوک بننا یا کوئی الہدہ ہونا ہے الٹا ہمارے سے تو منتیں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون والے کے آئیں مل بیٹھ کر ہم بلا مقابلہ کر لیتے ہیں اگر ہمارے اندر اتنی شکست و ریخت ہوتی یا وہ سمجھتے کہ ہمارے سے توڑ رہے ہیں فورڈ بلوک بنا کے تو پھر وہ ہماری منت کیوں کرتے کہ آئیے مل کر آپ کا جتنا حصص بنتا ہے آپ لے لیں اور ہمیں دے لیں ہم اس لیے تو سبر تسلیم نہیں کرتے ان کو کیونکہ وہ فارم سینٹالیس کی پیداوار ہیں اور انہوں نے جو ہم سے لی ہیں مخصوص نشستیں وہ بھی بیمانی کی پیداوار ہیں اور بیمانی اور فراڈ سے جو ہے اگر پرائم منسٹر بن گیا اور چیف منسٹر بنے بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ہم ان کی عددی تعداد نہیں تسلیم کرتے اس لیے ہم ٹھیک ہیں الیکشن میں جائیں گے جو ہمارے پاس ہیں ہم وہ اپنا لیں گے اور ہمیں وہ ایک بھی دیکھیں ایک بھی دیکھیں آج تک الیکشنز ہوئے ہیں ہمارا کوئی بندہ آپ بتائیں کہ کم ہوا ہو ہمارا حالکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی عددی اس وقت بہتر ہی ہے دیکھیں ہمارا کوئی بندہ بتائیں کہ کم ہوا ہو پھر فارورڈ بلوک کہاں سے آ گیا سو جو سپیکر پنجاب سیبلی میں دوسری بات آپ نے بڑی سنگین بات بتائی ایک فریہ بہت آپ نے سنگین بات کی ہے دیکھیں یہ بہت ہی سنجیدہ مسالہ ہے یہ عدالت کی عدلیہ کی آزادی سے ہی منصوب نہیں ہے یہ آئین کی ایک تین ستونوں پر ہے آئین یہ میں اس آم بات ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لیکھا یہیس یہیس یہیسی بہتر ہے اور یہ پہرائے میں دیکھا جائے اسی سنجیدگی سے دیکھا جائے اگر عدالت دیکھیں ابھی ریسنٹلی شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے سنا سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اس فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا سو اگر یہ چھے ججز ساہبان لکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک عمر بہت سنجیدہ ہے ہماری جانب سے جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے اور جہاں تک عمران خان کا اور ہماری کورٹ کمیٹی کا سوال ہے ہم بارہاں کہہ چکے چیف جسٹس صاحب خدارہ آپ جو ہے آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے کا کیا صرف بنیادی حقوق اور انصاف شریف خاندانی کو مل سکتے ہیں انہی کے لئے بائیومیٹرک مشینے وہ ائرپورٹ پہ چل کے جا سکتی ہیں لیکن اگر ہم اس کے تھوڑا سا مطلب بھی غور کریں خوست صاحب کیونکہ آپ نے منشن کیا انہوں نے کہا جی تیرین وائٹ کیس سے ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا ہو سکتی ہے ججز کی رائے میں اختلاف ہو نہیں سکتی ضروری ہے سب کی ایک ہی رائے ہو سو ہاو ڈو وی ڈیٹرمنٹ کی پریشر کی وجہ سے رائے تبیلی بلکل دیکھیں کہہ رہے ہیں نا جج ساہبان تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے نا اس کی تفتیش ہونی چاہیے نا اس کا دودھ کا دودھ پانی ہونا چاہیے آفٹر آل چھے ججز لکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ بہت سنجیدہ بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بلکل ہونا چاہیے اور یا تو یہ ہے کہ انہونی ہوئی ہو کبھی ایسا ہوا نہ ہو یہ تو ابھی ابھی گونج سپریم کورٹ سے ابھی تو وہ بیٹھی بھی نہیں ہے گونج ابھی تو وہ گونج جو ہے بدستور قائم و دائم ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو بہال کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ وہ ریٹائر سپر انویشن گزار چکے تھے اگر وائز وہ چیف جسٹس ہوتے اسلام آباد آئی کورٹ کے آپ دیکھیں تو صحیح ذرا کتنا ہوا اور سپریم کورٹ نے اب آ کر انہیں انصاف دیا یہ تو اسی طرح ہے جس طرح بھٹو کو تیتازی سال کے بعد اس کو دفن کرنے کے بعد اگر ہر بار کلیر کریں تو الزام تو آپ پہ لگتا ہے کہ you were the beneficiary by you I mean PTI was the beneficiary دیکھیں beneficiary کی بات نہیں ہے beneficiary کون تھا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں کوئی بھی ہو beneficiary کیا مداخلت جو ہے یہ آئین میں جائز ہے کیا ہائیبریڈ سسٹم آپ جو ہے اب بھی تو ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے کیا شہباز شریف واقعی وزیراعظم ہے ایک وہ وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتا ایک وہ وزیر داخلہ اپنا نہیں رکھ سکتا ہے فاطمی کو اس نے رکھا آہد کو اس نے رکھا ہے اور جو ہے اب سینٹ کی ٹکٹیں جو دینے جا رہے ہیں وہ بھی انہی کو دینے جا رہے ہیں